اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ تڑکا دال کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس میں میں نے دو طرح کی دالوں کا استعمال کیا ہے لیکن آپ اپنی پسند کے مطابق اس میں دال کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور اس میں پانچ دالیں مکس کر کر بھی اسے بنا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس میں لال مسور کی دال تین چوتھائی کپ اور مونگ کی دال تین چوتھائی کپ لے کر اسے اچھی طرح سے واش کیا ہے اور پھر آدھے گھنٹے کے لئے بھگو کر رکھ دیا آدھے گھنٹے کے بعد جس پانی میں میں نے دالوں کو بھگو کر رکھا تھا اسے ڈرین کیا ہے اور اب میں ان دالوں کو فریش پانی کے ساتھ بوائل کر لوں گی دال میں اوبال آنے کے بعد اوپر ایک جھاگ آ جاتا ہے آپ اسے ضرور ریموف کر لیا کیجئے اس سے دال کا کلر خراب ہو جاتا ہے دال میں ہم نے کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کیا ہے دال کو اتنی دیر بوائل کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے گل جائے اگر آپ کو دانے دار یا کھلی کھلی دال پسند ہے تو پھر آپ اسے وڈن سپونی یا ڈوئی کی مدد سے اچھی طرح سے گھوٹ لیں تاکہ وہ تھوڑی سی میشی ہو جائے اور اگر آپ کو بلکل اسمودھ دال پسند ہے تو پھر آپ اس میں میری طرح ہینڈ بلینڈر کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے ہینڈ بلینڈر کی مدد سے اسے فائن پیسٹ بنا لیا ہے اس کی پیاز چوپ کر کر شامل کر دیں اسے اتنی دیر کوک کرنا ہے کہ اس کا رنگ تبدیل ہو براؤن ہونے لگے جیسے ہی پیاز کا رنگ تبدیل ہونے لگے اس کے اندر میں نے ایک بڑے سائز کپ ٹیمارٹر چوپ کر کر شامل کیا ہے اور ساتھی مسالے شامل کر دیئے ہیں جس میں شامل ہے ایک چائے کا چمچ نمک یا ہزبیزائی کا آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاوڈر ڈیرھ چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر اور ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد کور کر دیں اور ہلکی آنچ پر کک ہونے کے لئے کچھ دیر کے لئے چھوڑ دیں تاکہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد کور ہٹائیں اور اسے اچھی طرح سے بھون لیجئے تاکہ تمام مسالہ بہت اچھی طرح سے یک جاں ہو جائے اگر بھونتے ہوئے آپ کو ضرورت ہو تو تھوڑا سا پانی ضرورت میں شامل کر لیجئے گا تاکہ مسالہ لگینا اور اتنی دیر تک بھوننا ہے تاکہ ٹیمارٹر اچھی طرح سے تمام مسالے کے ساتھ مکس ہو جائیں مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا تو میں نے مسالے کو تھوڑا سائٹ پر کیا ہے اور سینٹر میں آئل کے اوپر میں ڈال رہی ہوں آٹھ سے دس کڑی پتے چار درمیانے سائز کی ہری مرچ اور آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں اور سب سے لاسٹ میس میں شامل کر دیں تین سے چار کھانے کے چمچ باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور اسے بھی تمام مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں اور پھر تمام مسالے کو ابلی ہوئی دال کے اوپر ڈال دیجئے اسے مکس کرنے کے بعد کور کر کر ہمیں اسے ہلکی آنچ کے اوپر پانچ سے سات منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے تمام مسالوں کا اروما اچھی طرح سے دال کے اندر آ جائے گرمہ گرم دال کھانے کے لئے بلکل تیار ہے اگر آپ چاہیں تو اسے نان کے ساتھ سرف کریں یا پھر بوائل رائس کے ساتھ میں نے آج اسے زیرہ رائس کے ساتھ سرف کیا ہے دال چاول کے ساتھ آپ فریش ویجیٹیبل سیلیڈ اس پر لیمن تھوڑا سا سکویز کر لیجئے اور ساتھ ہی پاپڑ اور اچار سرف کریں بہت ہی زبردست منیو ریڈی ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ سمپل سی دال کی ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا بلکل بھی مت بھولیں تینکیو